اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پاکستان کے حالات کسی سے پشیدہ نہیں ہیں ہم سب پاکستانی دنیا کے کسی قطعہ میں بھی ہیں پاکستان کے بارے میں ہم بہت پریشان ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ جو میرے علم میں ہے وہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور اس کا حل پھر بیٹھ کر سوچنا ہوگا سب کو خاص طور پر جو صاحب اقتدار ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کونسی قوم ہیں ہم کس کی قوم ہیں اور کس طرف کو ہم جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کیونکہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے ایسے دوست جو تمہاری ترقی چاہیں ان سے حقیقی دوستی نہ کرو جسے تمہارے ایمان کا تمہارے ملک کا نقصان ہوتا ہو تو وہاں تو صرف اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے لیکن اس کے برخلاف ہو رہا ہے اس کے علاوہ یورپ اور ہم جو مسلمان ممالک یا ایشیائی ممالک جو غریب ہیں ان کا تقابلی جیزہ لیتے ہیں آج سے تین چار سو سال پہلے ان یورپین ممالک کی بھی یہی حالت تھی جو آج ہماری ہے ہر شخص باہر سے آ کر ہم سے فیضہ اٹھاتا ہے اور ہم میں مداخلت کر کے ہماری حالت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم ان کو موقع دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ممالک جب غریب تھے یہ مزدور کرتے تھے کھیتی باڑی کرتے تھے ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہوتی تھی لکڑی جلا کر اپنے گھروں کو یہ گرم کرتے تھے اور حل چلا کر کھیتی باڑی یہ کرتے تھے کھیتی باڑی کس کے ساتھ کرتے تھے گوڑوں کے ساتھ کھچروں کے ساتھ گدوں کے ساتھ مشینری ان کے پاس نہیں تھی سب ہاتھ سے کام کرتے تھے یہ تو ہو گیا مزدور کا حالات جس طرح آج کل ہمارے ملکوں میں ہے اور اوپر اگر جائیں ان کی حکومت میں تو وہاں پر انتخابات میں لڑائیاں ہوتی تھی جگڑے ہوتے تھے بلکل اسی طرح اور ان کے لوگ بھی پیسے لے کر بوٹ ڈالتے تھے کیونکہ غربت کی انتہا تھی اتنی غربت تھی کہ لکھا ہے کہ ایک بچہ اگر ان کا ہو جاتا تھا اس کے اخراجات یہ نہیں دے سکتے تھے اور تنگ آ کر لوگ اپنے بچوں کو شہروں میں یا ریلوے سٹیشنوں پر چھوڑ جایا کرتے تھے کہ کوئی اس کو لے جائے اس کو کھانا کھلائے اس کو بڑا کرے کھلا کر تو یہی حالت آج ہمارے مسلمانوں میں پاکستان میں پائی جاتی ہے لوگ رزق کی خاطر روٹی کی خاطر اپنے بچوں کو بیجتے ہیں اپنے گردوں کو بیجتے ہیں اپنی لڑکیوں کو بیجتے ہیں یہ بلکل یورپ کی طرح حالات تھے یورپ کے حالات اسی طرح تھے جس طرح آج ہمارے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ انہوں نے جب یہ ڈونڈی وجہ انہوں نے یہ ڈونڈی کہ مذہبی لیڈروں کو سیاست سے علاق کر دو کیونکہ مذہبی لیڈروں کی وجہ سے ان کی سیاست میں جگڑے ہوتے تھے لالچ ہوتے تھے اور اس قسم کے سعودے ہوتے تھے لوگوں کے ووٹوں کے سعودے ہوتے تھے تو اس طرح انہوں نے یہ سوچا کہ اب پادری جو ایک مقدس لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ان کا کام صرف پڑھانا ہونا چاہیے ان کو سیاست سے علاق کر دو مذہب علاق کر دیا انہوں نے سیاست علاق کر دی اور مذہب کے جو لیڈران تھے وہ گرجے تک محدود کر دیئے گئے پہلے ان کی سیٹ آٹومیٹک سیٹ ہوتی تھی انتخابات کے بعد بغیر انتخاب کے بھی ان کی سیٹ ہوتی تھی کہ یہ ممبر ہے ہمارا لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ اس کی وجہ سے تو یہ فساد بڑھتا ہے تو انہوں نے پادریوں کو سیاست میں حصہ لینے نہ لینے کا پبند کر دیا اور ان کی سیٹیں جو فری میں تھیں وہ ختم کر دیں تو جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کے ملکوں میں امن آ گیا تو بات یہ ہے کہ یہ کام پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے صدر ناصر مصر کے صدر ناصر نے مولویوں کو علاق کیا بلکہ شرارتی مولویوں کو فانسی کی سزا دی اور اس نے ترقی کی اسی طرح بنگلہ دیش میں مولویوں کو انہوں نے مسجد تک محدود کر دیا اور سیاست میں حصہ نہیں لینے دیا جو حصہ لیتے تھے ان پر جو خرابی کرتے تھے یا فساد کرتے تھے مقدمے چلا کر ان کو فانسی کی سزا دیا دی آج بنگلہ دیش جو ہے ہمارے پاکستان سے آگے ہے ہر لحاظ سے تو انہوں نے بعض مولویوں کو بھی تختہ دار پر لٹکایا تو بنگلہ دیش میں شر پسند مولوی کو برداشت نہیں کیا جاتا لیکن یہاں پاکستان میں شر پسند مولوی کی حوصلہ فتائی کی جاتی ہے تو اس طرح امن کیسے قیم ہو سکتا ہے جب شر پسند مولوی آپ کے درمیان ہے اور آپ اس کی بات مانتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں اور وہ غلط بھی بات کہے آپ بلا سوچے سمجھے بغیر تحقیق اس کی بات کو مان کر ایک معاشرے میں فساد پیدا کرتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان کی یہ حال جو ہے زیادہ تر مولوی کی سوچ کی وجہ سے ہوئی ہے مولوی کی سوچ جو ہوتی ہے وہ بک جانے والی سوچ ہوتی ہے ہمیشہ مولوی بکتا چلا آیا ہے تاریخ اسلام میں جزید کے زمانے سے لے کر دیکھ لیں آپ جزید میں کے بھی زمانے میں ستر ہزار حافظ تھے حافظ قرآن اور علماء تھے جو جزید نے خرید کر لالچ دے کر امام شاہین کے حق میں اس نے فیصلہ کروایا تھا یہی حالت ستر ہزار سے زیادہ آج پاکستان میں مولوی موجود ہیں جن کے پیشے ہماری سیاسی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ہمیں کہ کہیں پار لگائیں گے یہ مولوی پار نہیں لگائیں گے یہ مولوی جو ہے یہ آپ کی کشتی کو ڈبو کر رہیں گے تو اس لیے صحبی اقتدار یا ہر سوچ سوچنے والے کے لیے میری یہ درخواست ہے کہ مولویوں کو ملکی سیاست سے ایک سائٹ پر کر دے اور اگر وہ باد نہ آئیں تو ان کو سخت سزا دے یہ کام اب سیاستدان نہیں کر سکتے صرف ہماری فوج کر سکتی ہے وہ حالات کو دیکھ کر ملک میں جب مارشاللہ لگائے گی تو اس دوران ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ شیطان کو قابو کریں شیطان مولوی سے بڑا پاکستان میں کوئی شیطان نہیں ہے اگر مولوی شاست سے الگ ہو جائے مولوی کو محدود کر دیا جائے شر پسندوں کو سزا دی جائے تو پاکستان میں امن نہیں بلکہ پاکستان دنیا کا ایک بہترین ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی